نسلہ ٹاور کو گرانے سے بچانے کی آخری کوشش بلڈرز اور نسلہ ٹاور کے رہائشوں کا احتجاج شارعہ فیصل بلوک کرنے پر پولیس کا لاٹھی چارج اور شیلنگ مظاہرین میں بھگدر شارعہ فیصل اور اطراف میں ٹرافک جیم نسلہ ٹاور کیس میں کمیشنر کراچی کو ایک ہفتے میں نسلہ ٹاور گرانے کا حکوم چیف جسٹس نے کہا چار سو لوگ لگائیں امارت گرائیں دوران سما جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے بولنے کی اجازت چاہی تو چیف جسٹس نے چھاڑ پلا دی کہا یہاں سیاسی تقریر کی اجازت نہیں دیں گے جائیں بیٹھ جائیں جا کر حافظ نعیم نے معافظہ ادائیگی کے حکم کی بات کی تو عدالت نے جواب دیا حکم دیا ہوا ہے آپ بتائیں آپ کون ہیں نسلہ میں آپ کی کیا تلچسپی ہے کمرے عدالت سے باہر جا کر سیاست کریں یہاں آپ کا کام نہیں ہونربل جسٹس کے سامنے یہ بات کہیں کہ آپ ان کی کمپنسیشن کو انشور کریں جس پر انہوں نے کہا کہ ہم آرڈر کر چکے ہیں جس پر میں نے یہ عرض کیا کہ نہیں آپ سندھ حکومت کو پابند کریں آخر تک میں بات کہتا ہوا آیا ہوں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ مسلسل بات کریں گے تو توہین عدالت لگ سکتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بتایا جائے کس ادارے سے اجازت لیں آباد کا تمام پروجیکٹس پر کام بند کرنے کا اعلان چیئرمین محسن شیخانی کہتے ہیں بیلڈرز اپروول لے کر عمارت بنا لیتے ہیں تو غیر قانونی قرار دے دی جاتی ہے جو ادارے اپروول دیتے ہیں انہیں کوئی کیوں نہیں کچھ کہتا کوئی بھی بیلڈنگ فوٹ پارٹ پہ نالے پہ پارٹ پہ نہیں بن سکتی وہ نہ بننی چاہیے اگر فوٹ پارٹ پہ نالے پہ ماسٹر پلان نے اس کا پاس کیا ہے تو ماسٹر پلان کو تو پوچھیں کہ اس نے کیسے فوٹ پارٹ پہ پاس کیا ہے پاس کرنے والی ایتھوریٹیز ہیں ایتھوریٹیز کو آپ پوچھ نہیں رہے ملٹری لینڈ کے کمرشل استعمال کا کیس سپریم کورٹ نے سیکٹری دفاع کو مسلح فاش کے سربراہوں کے دستقت کے ساتھ ریپورٹ اور پالیسی پیش کرنے کا حکم دے دیا چیپ زیسس نے کہا سینیوہ اور رہائشی پروجیکٹس چلا رہے ہیں آپ آپ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ایک کرنل اور میجر کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ اس علاقے کا کینگ بنا ہوا ہے سیکٹری دفاع نے کہا مسلح فاش کا فیصلہ ہے کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے عدالت نے کہا جو کچھ ہو گیا ہے اس کا کیا ہوگا یہ کیسے ٹھیک کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عالی عدلیہ پر الزامات سے متعلق بریم نواز اور شاہد خارکان اباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست عدالت نے درخواست ناقابل سمانت قرار دے کر خارج کر دی چیف جسٹس اثر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہا سابق چیف جسٹس پر تنقی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی چھ دن پہلے مریم صفدر صاحبہ آئی تھی بے نکاب کرنے اداروں کو لیکن بے نکاب کس کو کر گئی اپنے آپ کو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر اس ٹبر سے ریکوری کرنی اس پیسے کی اور جن چینلز کو پیسے نہیں دیئے گئے ان چینلز کو اس ٹبر سے ریکوری کر کے دیے جانے پیسے میڈیا کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اشتہارات کے معاملے کا جائزہ مزیر اطلاعات لے رہے ہیں معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں معاملہ ایف آئی اے کو بھیج رہے ہیں ایف آئی آر بھی درج کی جا سکتی ہے حکومت کے خلاف ٹوئٹس کرنے کے لیے انکرز کو پچاس لاکھ روپے کی آفر ہوئی شہباز شریف کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کوخت دس کا زمین الیکشن چوری میں ملوث افسران اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ لکھا وفاقی اور صوبائی حکومت کے ذمہ داروں کو بنقاب کر کے کارروائی کی جائے شاہد خاکان پر اربو روپے کی کرپشن کی کیسز ہیں انہیں بیرونے ملک جانے کی اجازت دی گئی فریال تالپور پر تو صرف تین کروڑ کا الزام ہے انہیں بھی باہر جانے کی اجازت دی جائے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست آئی تو فریال تالپور کو پچیس لاکھ روپے زرزمانہ دے کر بیمار بیٹی سے ملے برطانیہ جانے کی اجازت مل گئی وزیراعظم عمران خان سے عبدالعلیم خان کی ملاقات علیم خان نے وزیراعظم سے درخواست کی کہ ٹی وی چینل کی ملکیت کے بعد سینئر وزیر پنجاب کے عہدے اور غیر جانبداری کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا وزیراعظم نے علیم خان کو مصطافی ہونے کی اجازت دی علیم خان استیفہ وزیرالہ پنجاب کو بھیجوائیں گے جس کے بیچ میں ڈسٹرشن کریئٹ کریں گے مارکٹ میں سو میں سپیکلیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائٹ پہ جائے گا ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس میں دوسری سائٹ پہ جائے گا اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی جب ڈالر نیچے آئے گا تو بہت مار پڑے گی مشیر خزانہ شوکت ترین نے سٹے بازوں کو خبردار کر دیا کراچی سٹاک ایکچینج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈالر کی قیمت دس روپے اضافی تین سے چار ماہ میں پیٹرل کی قیمتوں میں بھی کمی آنے کی پیش گوئی کہا آئے میں مہائدے کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلائے گئیں ٹیکسز نہیں بڑھائے جائیں گے مشیر خزانہ کے بیان کا کوئی اثر نہ ہوا ڈالر کی ہنچی پرواز جارے انٹر بینک میں ڈالر دورانے ٹریڈنگ ایک روپے بائیس پیسے مہنگا قیمت تاریخی بلند ترین سطح ایک سو چھہتر روپے بیس پیسے پر پہنچ گئی پاکستان کے کم ہوتے ڈالر ڈیپوزٹ اور بڑھتی درامدہ ڈالر مہنگا ہونے کی بڑی وجہ قرار پہلے حکومت نے منافع بڑھانے کی یقین دہانی کروائی تو پیٹرولیوم ڈیلرز نے ہرطال ختم کی حکومت نے ہرطال کرنے والے پیٹرل پمپس کے خلاف کاروائی بھی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے موقف تیار کیا عوام کو سہولت فرام کرنے والوں کو ناراض نہیں کر سکتے دودھ فروش کہتے ہیں پیچھے سے دودھ مہنگا آتا ہے سما پیچھے گیا تو پتا چلا ایک لیٹر دودھ کی لاکت آتی ہے چھہتر روپے فارم والے چھتیس روپے منافع لگا کر آگے بیشتے ہیں میڈل مین چھے روپے بڑھا کر دکانوں کو دیتا ہے اور ریٹیل میں بائیس روپے کا اضافہ کر کے دودھ ایک سو چالیس روپے تک بیچا جا رہا ہے سب انگلیاں گھی میں سرکڑا ہی میں پھر بھی ٹیری فارمرز کا نقصان کا رونا دھونا اس میں تھری انڈرڈ فرم پلس کریں گے جو ہمارے میس کا ڈپریسیشن ہے یعنی اس میں ایک سو اسی تک دودھ جائے گا تقریباً اور ایک سو اسی روپے کے بعد بھی ہمیں نقصان ہے ایک سو اسی کے بعد بھی آپ کو نقصان ہے آپ کو فائدہ ہے ہمیں نقصان ہے یعنی جب اتنا نقصان ہو رہا ہے تو پر چلا کیسے رہیں گے اللہ چلا رہا ہے زبین پھٹینہ آسمان گرا کراچی میں کوئی سنگ دل نو مولود کو مرنے کے لیے کچھرے پر پھیک گیا کچھرے میں آگ لگائی تو بچہ جھلز گیا بچے کا قومی دارہ برائت فال میں علاق جاری پیدایشی طور پر جل کی مماری میں مبتلا بچہ تیس پیسر جھلزہ ہوا ہے ڈاکٹرز کے مطابق حالت تشویشناک ہے بہاولپور میں قومی شارہ پر روڈ کراس کرتے ہوئے ٹرک اور ٹریلر کی زد میں آ کر دین طالبیل جام بھک ہو گئے چٹا گونگ ٹیس کا پہلا روز بنگلہ دیشی بلے باز لٹن داس کے نام لٹن داس کا سرسر کے سکور پر ساجد خان نے کیچ چھوڑا لٹن داس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سنچری جردی پہلے روز کے اختتام پر بنگلہ دیش نے چار وکٹس پر دوسوس ریپنرنس بنا لیے مشفقر رہیم اور لٹن داس نے ہوم گراؤنڈ پر پانچ بھی وکٹ پر طویل چراکت کا ریکارڈ بھی ڈالا اور خوبصورت نظارے تھاٹے مارتہ سمندر اور سیلرز کی مہارت کراچی سے شروع ہونے والی پاکستان کی پہلی بوٹ ریلی گوادر پہنچ گئی پاکستان نیوی نے سیلرز کا استقبال کیا